اسلام علیکم ویواز صبح بخیر صبح بخیر صبح صبح کا دین ہے رات جو رحمت کی بارش ہوئی ایک دو بجے کے قریب بڑی رحمت کی بارش ہی تو صبح اٹھے ہیں تو موسم صاف تھا ہلکی ہلکی دھوندی جب سورج تلو ہوا ہے تو اس کے بعد ایستا ہلکی دھوند جو ہے نیچے گرتی گئی تو کتنے خوبصورت سین ہے یہ دیکھیں کم کم جو ہے کافی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی رات ایک دو گھنٹے کے قریب ہلکی ہلکی ریم جھیم رہی بڑی پیاری سی تو سور ویلیج نکل رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دی ہاتوں میں خوبصورت سے سین ہلکی ہلکی دھوند اب ختم ہو رہی ہے پہلے بہت زیادہ تھی ہے جب صبح صبح اٹھے ہیں تو یہاں پہ جو ہے دھوند کی شبنم کے کتنے سرسوں کے پودوں کے اوپر خوبصورت سے یہ دیکھیں کھل کھل آ رہا ہے تو میں نے سوچا چلدی جلدی ہو ناشتہ کر لوں چاہے اور ایک دیسی انڈا کھا کر باہر آیا ہوں میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ یہ خوبصورت سے سین ویلیج لیج میں شیئر کر دوں کیونکہ یہ پکے کے علاقے میں بلکل بھی دھوند نہیں ہوگی یہ پورا جو کچھے کا علاقہ ہے جہاں پہ کاشتکاری زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ سرسبز بہت زیادہ ہے وہاں پہ جو ہے یہ ساری دھوند ہوتی ہے تو رات بڑی زبردست خوبصورت سی رحمت کی بارش ہوئی سو ویلکم ہو گیا ہے ویلیج لیج ویلیج کے اندر کل ایک سپیشل دن ہے پوٹ کا دن ہے تو پانچ سال کے بعد ایک نئی حکومت بنت ہے آپ سب لوگ کو پتہ ہے کس کو ووٹ دینا ہے آگے مستقبل میں آپ لوگ کا جو سہارا بنے وہ کونسی پارٹی ہے تو آپ لوگ کو سب کو اندازہ ہے اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ کاسٹ کیجئے گا کسی کی دھمکیوں سے یا کسی کے کہنے پہ نہیں کیجئے گا آپ لوگ کا جو نمیندہ ہے آپ لوگ کو سمجھان جانی چاہیے کہ مستقبل میں یہ ہمارا ساتھ دے گا تو اس کو ووٹ کاسٹ کیجئے گا تو سب لوگوں نے آپ لوگوں نے جانا ہے ووٹ کاسٹ کرنا ہے کوئی مطلب ایسے کسی دوستوں سے لڑائی نہیں کرنی چاہے وہ کسی پارٹی کا ہے آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے ووٹ اپنی مرضی سے وہاں جا کر جب جائیں گے جہاں پہ دل کر رہا ہو وہاں پہ دے دیجئے گا تو کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے آرام سے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اچھے حکمران دے اب آسو کو بلاتے ہیں اگر وہ اٹھا ہوا ہے تو ان سے بھی گپ شپ کرتے ہیں تو آپ لوگ بہت خوش رہے ہیں یہ دیکھیں آپ جو دھوند ختم ہو رہی ہے سورج بلکل بھی زور پکڑ رہا ہے نکل رہا ہے بادلوں سے وہاں پہ بادل چھائے ہوئے ہیں اس وجہ سے تو یہ جب بادلوں سے نکل آئے گا تو بلک کڑک کی دھوپ ہوگی وہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے سین دکھا دیتا ہوں صرف پانچ منٹ آپ لوگ ویٹ کر لیں صبح صبح اٹھا ہوا ہوں تو حالت کوئی ایسی نیند والی جیسے ہوتی ہیں نا اٹھتے ہیں تو دو تین کھنٹے کے بعد بندہ فل فریش ہوتا ہے اٹھا ہوا بندہ صبح صبح ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مطلب عجیب نیند والی حالت ہوتی ہے سو یہ دیکھیں خوبصورت سے ویلیج کے سین سورج نکل آئے بس پانچ منٹ میں دھند بلکل ختم ہو جائے گی پھر آگے کے سین وہ بھی آپ لوگوں میں دکھاتا ہوں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے جی تو اتنی سردی نہیں ہے یہ خوبصورت سے دھند ہے جیسے ہوتی ہے سردیوں والی یہ دھند جو ہے اس میں سردی بلکل بھی نہیں کیونکہ رات بارش ہوئی درخت جو تھے کھیل کھلا رہے ہیں پرندوں کی چہ چہاڑ بڑی پیاری سی خوبصورت سے ہائے ہائے ما شاء اللہ رات رحمت کی بارش تھی عباس خان اسلام علیکم کیسے ہو ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے خیر صلائے ہائے ہائے یہ دیکھیں ویورز اب بلکل دھند اچانک پانچ منٹ میں ختم ہو چکی ہے پانچ منٹ پہلے میں ویلاگ بنا رہا تھا کتنی زیادہ دھند تھی اب پانچ منٹ کے اندر ختم ہو چکی ہے سورج نکلنے کی کوشش کر رہا ہے مگر بادل آگے ہیں تو یہ اتنے زیادہ بادل نہیں ہے سورج نکل آئے گا تو رحمت کی رات بارش تھی ما شاء اللہ عباس خان جی بڑا ایکسائٹڈ خوش ہے کیسے ہو رات اٹھے تھے جب بارش آ رہی تھی کتنے بجائی تھی یہ میں گھڑی کہا نہیں تو رات میں جب اٹھا بارش مطلب پہلے سے آ رہی تھی ایک باج رہتے ایک باج کے پچاس منٹ تھے تو میں اٹھا پھر نماز پڑھی تو پھر سو گیا پھر دوبارہ صبح اٹھا صاحب محول تھا دھند چھائی ہوئی تھی یہ جھڑ لیا یہ اب صبح ٹیم یہ بادل نہیں تھے بالکل بھی صاحب محول تھا بس دھند تھی جب سورج جب سورج تلو ہوا ہے تو اس کے باوجود پھر دھند زیادہ ہوگی اب جب سورج اتنا زیادہ آ چکا ہے اس کی روشنی گرنے زیادہ ہو چکے ہیں پھر اب دھند نیچے گر چکی ہے یہ دیکھیں ساری سرسوں کے اوپر شبنوں چاہ کرو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی شبنوں میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو راول خان بھی آیا ہوا ہے ادھر چادر اوڑی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو اڑا ہے فارم والا وہ دیکھیں بہن سے گائے وغیرہ بہر بھی کھڑی ہیں خوبصورت سے سین دراخت جو ہیں نیلہا چکے ہیں بارش سے خوبصورت سے ہائے 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 عباس خان کل واتوں کا دن ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک اچھا حکمران دے بودھ دے حجر کو آئے بودھ دے خمیش کل جمرات ہے کل جمرات خمیش تھپے لگ سنار شہر چلوگے کتہ تو عباس خان آپ کل میرے ساتھ چلنا تو میں تو ووٹ کاسٹ کروں گا ابھی آپ کا تو ایڈی کارڈ نہیں بنایا چھوٹے ہو آپ مگر آپ کے بس کتنے میں کب اٹھانہ سال کے ہو رہے ہو دو تین مہینے تو بس پانچ سی ماہن تک آپ اٹھانہ سال کے ہو جاؤ گے تو آپ کا ایڈی کارڈ پھر بنائے گے نیکس سال جو ہے آپ جو ہے ووٹ کاسٹ کرنا کل ہمارے ساتھ چلنا ویسے انجائیمنٹ کریں گے دیکھیں گے ٹھیک ہے باقی ہم اپنی مرضی کا ووٹ کاسٹ کریں گے آپ کو تو پتہ ہے ہم کس کے فین ہیں تو ویورز سے بھی کہہ میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ نے ووٹ لازمی کاسٹ کرنا ہے لازمی تو بس دعا کریں ویورز کل جو ہے بارش وغیرہ کا سین نہ ہو ٹھیک ہے ویورز ویلاگ کا یہیں پینڈ کرتے ہیں بس تھوڑے سے سین میں نے سوچا اپنے ویورز کو دکھا دوں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں